موسیقی اسلام علیکم ہم سب نیوز میں خوش آمدید شامل کریں گے اب تک کی اہام خبریں ائر مارشل مجاہد انور خان کو پاک فضائیہ کا نیا سربراہ نام زد کر دیا گیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ائر مارشل مجاہد انور خان کو پاک فضائیہ کا نیا سربراہ نام زد کر دیا گیا ہے وہ موجودہ ائر چیف مارشل سحیل امان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ذمہ داریاں سنبھالیں گے مجاہد انور خان نے پاکستان ائر فورس کی جی ڈی پی برانچ میں دسمبر 1983 میں کمیشن حاصل کیا اور وہ چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی گولڈ میڈل کے حق دار قرار پائے وہ چیف آف دی ائر سٹاف کے پرسنل سٹاف آفیسر، ایسسٹنٹ اور ڈیپٹی چیف آف دی ائر سٹاف سمیت ڈائریکٹر جنرل سی فور آئی کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں مجاہد انور خان کو ہلال امتیاز ملیٹری، ستارہ امتیاز ملیٹری اور تمغہ امتیاز ملیٹری سے بھی نوازا گیا ائر مارشل سحیل امان کو پاک فضائیہ کا سربراہ 18 مارش 2015 کو مقرر کیا گیا تھا اور اس طرح وہ دو روز بعد 18 مارش 2018 کو اپنے عہدے سے ریٹائیڈ ہو جائیں گے سابق صدر پرویز مشرف نے وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا پرویز مشرف کی جانب سے وزارت داخلہ اور دفاع کو 13 مارچ کو بزریہ کوریر درخواست موصول ہو چکی ہے سابق صدر جنرل ریٹائیڈ پرویز مشرف نے وطن واپسی کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی سیکیارٹی کے لیے حکومت کو درخواست دے دی ہے ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں وزارت داخلہ اور دفاع کو 13 مارچ کو بزریہ کوریر درخواست موصول ہوئی پرویز مشرف کی درخواست موصول ہونے پر وزارت داخلہ میں مشاورت کا عمل جاری ہے جبکہ ان کی سیکیارٹی کے لیے درخواست متعلقہ وزارتوں کو بھیجوائی جا چکی ہے پرویز مشرف کے وکیل کا کہنا ہے کہ سابق صدر پاکستان آ کر عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں تاہم ان کی وطن واپسی پر سیکیارٹی خدشات ہیں خصوصی عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں کہا ہے کہ پرویز مشرف کی واپسی کے لیے حکومت کے اب تک اقدامات مایوس کن ہیں سابق صدر جنرل لیٹائیٹ پرویز مشرف سات روز میں وطن واپسی کے حوالے سے وزارت داخلہ کو تحریری جواب دیں تاہم اگر وہ جواب نہ دیں تو حکومت انہیں گرفتار کر کے واپس لائے اور وزارت داخلہ ان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے بھی رابطہ کرے جبکہ وزارت داخلہ پرویز مشرف کا پاسپورٹ اور کامی شناختی کارڈ بھی معتل کر سکتی ہے خصوصی عدالت کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف عدالتی مفرور اور اس وقت دبائی میں رہائش پر زیر ہیں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مجرموں کے تبادلے کا معاہدہ موجود ہے معاہدے کے تحت پرویز مشرف کی گرفتاری اور دبائی کی جائدات ضبط ہو سکتی ہے سپریم کورٹ نے کے ڈی اے کو رفاہی پلاتوں پر قبضہ ختم کرا کے ریپورٹ دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں پینتیس ہزار رفاہی پلاتوں پر قبضے سے متعلق کیس کی سمات ہوئی تو ڈائریکٹر جنرل کراچی ڈیولپمنٹ آثارٹی نے عدالت میں پیش ہو کر بتایا کہ کے ڈی اے نے سترہ سو سے زائد تجاوزات ختم کر دی ہیں اس پر جسٹس گلزار احمد نے ڈی جی کے ڈی اے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گلستان جوہر میں جگہ جگہ قبضہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں کے ڈی اے کے وکیل نے بتایا کہ تجاوزات کے خلاف کارروائی میں مشکلات ہیں پولیس اور دیگر اداروں کی مدد درکار ہے اس پر جسٹس گلزار نے کہا کہ ہم نہیں جانتے آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ کارروائی کریں عدالت نے ریمارکس دیے کہ خالی پلات پر پہلے گدھا گاڑی کھڑی کرتے ہیں جھنڈا لگاتے ہیں اور پھر جھوپڑی بنا کر خالی پلات پر قبضہ کر لیتے ہیں عدالت نے کے ڈی اے کو چائنہ کٹنگ اور غیر قانونی قبضہ ختم کر کے دوبارہ رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے نقیب قتل کیس ملزم راو انوار کی گرفتاری کے لیے آئی جی سن نے مزید محلت مانگ لی تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں جالی پولیس مقابلے میں مارے جانے والے شہری نقیب اللہ قتل کیس کے روپوش پولیس افسر راو انوار گرفتاری کے لیے آئی جی سن نے عدالت سے مزید محلت مانگ لی چیٹ جسٹرز آف پاکستان جسٹرز میاں ساکر بن سار کی سربراہی میں تین رکنی بینک نے سپریم کورٹ کراچی ریسٹری میں نقیب محسوس قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت کی اس موقع پر آئی جی سندھ اللہ دینو خواجہ نے عدالت کو بتایا کہ راو انوار کی بیرونی ملک فوار کی کوشش سے متلک اسلامباد اور کراچی ائرپورٹس کی تصاویر حاصل کر لی ہیں جو ویڈیوز ہمارے پاس ہیں وہ واضح نہیں مزید فوٹیجز درکار ہیں آئی جی سندھ نے عدالت سے راو انوار گرفتاری کے لیے مزید مولد کی استعداد کی جس پر چیٹ جسٹرز نے کہا کہ آپ کو کتنی مولد دی جائے قاجی سندھ نے کہا کہ آئندہ دو تین روز میں راو انوار گرفتاری میں پیش رفت ہو جائے گی جس پر چیٹ رسٹرز نے انہیں حکم دیا کہ پیر انیس ماہ تک ریپورٹ جمع کرائیں اور اسی روز نقیب اللہ قتل کیس اسلامباد میں سنیں گے ایون فیلڈ ریفرنس باجد زیا کا مکمل بیان آج بھی ریکارڈ نہ ہو سکا سماعت بیس مارچ تک ملتوی تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے شریف خاندان کے خلاف نیاب ریفرنس کی سماعت کی آئی سماعت کے موقع پر نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ایٹائر سفدر بھی احتساب عدالت میں پیش ہوئے تاہم بات آزان سابق وزریعظم اور ان کی سفزادی کو جاننے کی اجازت دے دی گئی مشتہ روز سماعت کے دوران واجز زیا نے کتری شہدادے سے خطو کتابت کا ریکارڈ پیش کیا تھا جسے بطور شواہد عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا دوسری جانب عدالت نے جی آئی ٹی کی مکمل رپورٹ کو بطور شواہد عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہ بنانے کی مریم نواز کی درخواست جذبی طور پر منظور کر لی تھی آئی سماعت کے دوران واجز زیا نے بیان ریکارڈ ٹائم سے پہلے دوبارہ سج بولنے کا حلف لیا اور سپریم کورٹ کو بجوایا گیا کتری شہدادے حمد بن جاسم کا اصل خط اتصال عدالت میں پیش کیا گیا جج محمد بشیر نے استفسار کیا کہ خط کو ریکارڈ پر لانے کے لیے کوئی درخواست دے رہے ہیں جس پر پروسیکوٹر جنرل نیپ سردار مدفر عباسی نے کہا کہ جائزہ لے رہے ہیں درخواست دے کر خط کو ریکارڈ پر لانے کا فیصلہ بعد نہیں ہوگا سماعت کے دوران واجز زیا نے خودیبیہ پیپر میرس کے ڈیٹر کی ریپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جس پر مریم نواز کی وکیل ایڈوکیٹ امجد پرویز نے کہا کہ یہ غیر متعلقہ اور ناقابل تسلیم ریپورٹ ہے جبکہ نواز شریف کے وکیل خواجہ حریس نے کہا کہ پیش کی گئی دستویزات فوٹو کاپی سے کاپی کرائی گئی ہے اور تصدیر شدہ بھی نہیں واجز زیا نے کہا کہ سپریم کورٹ میں جمع متفرد درخواستوں کے ساتھ بھی یہ موجود تھی سماعت کے دوران لندن فلیٹس اور نیسکو کمپنی کی لینڈ ریڈسٹریک بھی عدالت میں پیش کی گئی جسے عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا واجز زیا نے التوفیق کمپنی اور حضیبیہ پیپر میرس میں بہمی معاہدے کا مصوعدہ اور کومبر کمپنی کی دستویزات بھی عدالت میں پیش کی تام ایڈوکیٹ امجد پرویز نے اتراز کیا کہ یہ ڈرافٹ کانونی شادت پر پورا نہیں اترتا جبکہ کومبر کمپنی کی دستویزات بھی غیر متلقہ ہیں واجز زیا نے فائننشل انویسٹیگیشن ایجنسی کے خط کی کوپی اور نیلسن اور نیسکور سے متلق خط بھی عدالت میں پیش کیا جس پر ایڈوکیٹ امجد پرویز نے اتراز کیا کہ اس خط پر تو کسی کے دستویزات نہیں معلوم نہیں یہ کس نے بھیجا ہے واجز زیا کا مکمل بیان آج بھی ریکارڈ نہ ہو سکا بعد ادالت نے سماعت 20 مائٹ تک کے لیے متوی کر دی امریکہ کے لیے نامزد صفیر علی جہانگیر پر کرپشن کا الزام نیب نے طلب کر لیا آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ نیب نے حکومت کو 40 ارب روپے کا رقصال پہنچانے کے الزام میں امریکہ کے لیے نامزد صفیر علی جہانگیر کو طلب کر لیا نیب لاہور نے امریکہ کے لیے نامزد صفیر علی جہانگیر کو کرپشن کیس پر 22 مائٹ تکیقات کے لیے طلب کیا ہے ان پر اپنی کمپنی کے شیئرز کی انسائٹ ٹریڈنگ کا الزام ہے جس کے تحت علی جہانگیر نے اپنی کمپنی ایگری ٹیکس کے گھائے روپے مالیت کے حصے حکومتی اداروں کو 35 روپے میں فروخت کیے اس اقدام کی وجہ سے حکومتی اداروں کو 40 ارب روپے کا لقصال پہنچا اس حوالے سے اس ای سی پی نے تحقیقات کی ہیں نیب نے اس ای سی پی کی یہ تحقیقاتی ریپورٹ حاصل کر کے چیرمن نیب کو ارسال کی جن کی منظوری کے بعد نیب لاہور نے علی جہانگیر کو تحقیقات کے لیے 22 مارچ کو طلب کر لیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے ٹور آپریٹرز کا 40 فیصد حج کورٹہ برقرار رکھنے کا حکم دے دیا آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ نے حج کورٹے سے متعلق تمام درخواستیں نبتا دیں اور حکومت کو ہدایت کی گئی ہے کہ حج کورٹے کے حصول کے لیے آنے والی نیدرخواستوں کا جائزہ لے کر کمیٹی 30 ماہ تک آزی لسٹ مرتب کرے اور وہ لسٹ وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پر عویدہ کی جائے جس ٹور آپریٹر کی درخواست مصرد کی جائے تو ساتھ وجہ کا ذکر بھی ویب سائٹ پر کیا جائے تاکہ کسی کو کوئی اتراز ہو تو پندرہ اپریل تک تحریری شکایت دج کرا سکے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس اتر منولہ پر مشتمل ڈوین بینٹ نے ہائیٹ ٹور آپریٹرز کی جانب سے حج کورٹے کی تقسیم کے معاملے پر درخواستوں کی سماعت کی ملک بھٹ سے آئے ہوئے ٹور آپریٹرز کی کثیر تعداد عدالت میں موجود تھی عدالتی حکم میں کہا گیا کہ جو شہری وزارت مذہبیہ مور کے پاس بطور ہائیٹ ٹور آپریٹرز ریسٹریشن کروانا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے سپریم کورٹ حکم پر بنائے گی کمیٹی ذابطہ کار وضا کرے وزارت داخلہ میں حساس عہدوں پر تائینات افسران کو فوری طور پر ہٹانے کا حکم جاری کر دیا گیا ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق قومی دارے میں اہم عہدوں پر تائینات دوری شہریت کے حامل افسران کو فوری طور پر ان کے عہدوں سے ہٹانے کا حکم سادر کر دیا گیا ہے یہ حکم وزیر داخلہ چاہدری ایسن اقبال کی جانب سے جاری کیا گیا ہے انہوں نے حکم دیا ہے کہ دوری شہریت رکھنے والے تمام افسران کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جائے سرکاری ملازمین کی دوری شہریت کے معاملے میں وفاقی حکومت نے تمام ملازمین کا سروے شروع کر دیا ہے اس سلسلے میں تمام وزارتوں اور ڈیویجنز کے ملازمین میں حلف نامہ تقسیم کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق ایف آئی اے اور نادرہ دوری شہریت والے ملازمین کا خوج لگائیں گے نادرہ نے پورٹل بنا کر تمام وزارتوں اور ڈیویجنز کے حوالے کر دیا ہے نادرہ نائکو پرکھنے والے ملازمین کا ڈیٹا بھی ایف آئی اے کے حوالے کرے گا جبکہ ایف آئی اے مربوط سرحدی انتظامی سسٹم کے ذریعے بھی چھانبین کرے گی وزارت اعظم کے مشیر برائے خزانہ امور مفتا اسماعیل کہتے ہیں ممکن ہے کہ آئندہ برسوں میں پاکستان پر کرزوں کی شرح میں مزید اضافہ ہو جائے مشیر خزانہ مفتا اسماعیل کا کہنا تھا کہ اللہ کی مہربانی سے محیشت مضبط سمت جا رہی ہے اور مہنگائی کی شرح چار فیصد سے کم ہے آئندہ مالی سال کا بجٹ ستائیس اپریل کو پیش کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت سٹیٹ بینک کے پاس ساڑھے بارہ ارب ڈالر موجود ہیں جبکہ ذریع مبادلہ کے زخائر بارہ ارب بیس کروڑ ڈالرز ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ زیادہ ہے جبکہ سود کی ادائیگیاں تین ارب ڈالرز ہیں جو قام پر بوجھ ہیں مفتا اسماعیل کا کہنا تھا کہ محیشت کی بہتری کے لیے حکومت اصلاحات کر چکی ہے اور دوہزار اٹھائیس اور دوہزار تیز تک کے بیرونے کرزوں کی ادائیگیوں کی منصوبہ بندی کر چکے ہیں مشیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان اسٹیل کی نجکاری ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان اسٹیل میں دس گناہ زیادہ ملازمین ہیں اتنے ملازمین کسی بھی ملکی اسٹیل مل میں نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اسٹیل سندھ حکومت کو ایک روپے میں دینے کی آفر کی تھی لیکن سندھ حکومت نے اسٹیل ملز کی آفر کو مسترد کر دیا نیب نے ساد رفیق پختونخواہ کے وزیر اور دو ایم پی ایز کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں چیرمن نیب جسٹیس ریٹائر جوید اقبال نے کہا ہے کہ نیب بدنوانی خاتمے کو اپنا قومی فریض سمجھتا ہے ملک سے بدنوانی کا خاتمہ جہاں پوری قوم کی آواز ہے وہاں نیب افران بھی اپنی ویترین سلیکٹوں کے ساتھ قانون کے مطابق بلا امتیاد اپنے فرائد سر انجام دے رہے ہیں نیب ہیڈکوارٹرز میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چیرمن نیب نے اجلاس میں وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق ریلوے سکرڈ ویجن کے افسران اور دیگر خلاف پاکستان ریلوے میں ٹنڈو آدم سے روڈی تک موڈرن کمپیوٹر بیسڈ انٹر لاکنگ سسٹم کی تنصیب میں بدنوانی جنریٹر اور دیگر علات کی خیداری میں خود بود کی شکایات کی جانت پرتال کا حکم دیا ہے اجلاس میں خیر پور سے میمبر قومی اسمبلی نواہ وسان اور دیگر اخلاف آمدن سے زائد اصاصے بنانے کے الزام میں شکایات کی جانت پرتال کا حکم دیا گیا ہے اجلاس میں خیبر پختونخواہ کے صوبائی وزیر قانون امتیاز شاہد قریشی ایم پی اے زیاولہ بنگش ایم پی اے امجد آفریدی اور ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیس کوہارٹ کے افسان کے خلاف ڈسٹرک ایڈوکیشن کوہارٹ میں ایک سو گیارہ افراد کی غیر قانون تقریری رشوت لینے آمدن سے زائد اصاصے بنانے کے الزام میں شکایات کی جانت پرتال کا حکم دیا گیا ہے سابق وزیر داخلہ چودری نصار ایک مرتبہ پھر حکومت کے بجائے اپوزیشن کے ہم نوا بن گئے تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں سابق وزیر داخلہ چودری نصار ایک مرتبہ پھر حکومت کی بجائے اپوزیشن کے ہم نوا بن گئے شریف خاندان کا نام ای سی ایل میں نہ ڈالے جانے کے سوال پر چوئی نصار نے کہا کہ نیاب کی سفارش کے باوجود نام ای سی ایل میں نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کہیں اور ہوا قومی اسمبلی جلادی پیپلز پارٹی کروکن سید نوید کمر نے سوال کیا کہ کچھ نیاب کیسے میں تو مردمان کے نام فوری طور پر ای سی ایل میں ڈال دیا جاتے ہیں مگر نوا شریف اور ان کے بچوں کے نام نیاب کی سفارش کے باوجود ای سی ایل میں نہیں ڈالا گیا ای سی ایل سے متعلق یہ دورہ میار کیوں ہیں اپوزیشن لکن کے سوال کا جواب دینے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال اور وزیر مملکہ طلال چودری ایوان میں موجود نہیں تھے کوئی اور وزیر بھی سامنے نہ آیا تو اچانک سابق وزیر داخلہ چوئی نصار کھڑے ہو گئے اور کہا کہ دو ہزار تیہ سے پہلے ای سی ایل میں نام ڈالنے کے لیے سفارش چلتی تھی اگر میاں بیوی کا جگڑا بھی ہو جاتا تو کسی ایک کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جاتا تھا چوئی نصار نے کہا کہ انہوں نے اپنے دور میں ای سی ایل کی پولیسی تبدیل کی اور اس معاملے میں وزیر اور سیٹری کا قیدار ختم کر دیا اب وزیر داخلہ کی ایک کمیٹی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ نام ای سی ایل میں ڈالا جائے یا نہیں سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کے دور میں وزیر داخلہ کی یہ کمیٹی میرٹ پر فیصلہ کرتی تھی اور نیپ کی سفارش کو سنجیدگی سے لیا جاتا تھا اب اگر اس کیس میں نیپ کی سفارش کو نظر انداز کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ کمیٹی نے نہیں بلکہ کئی اور سے ہوا ہے پاکستان دہری کے انصاف کے چیئرمن امران خان کہتے ہیں ملتان میٹرو شریفوں کی تجوریاں پھرنے کے لیے بنائی گئی ہے امران خان کا کہنا ہے کہ ملتان میٹرو منصوبے کے حوالے سے جس حقیقت کا میں نے مشاہدہ کیا اور ملتان کے باسیوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس منصوبے کا مقصد عوام کو سہولت پہنچانا نہیں تھا بلکہ دیگر منصوبوں کی طرح ملتان میٹرو بھی کمیشن کے پیسے سے شریفوں کی تجوریاں بھرنے کے لیے بنائی گئی ہے الیکشن کمیشن نے پاکستان مسلم لیگ نون کو شہباز شریف کے نام سے ریجسٹرڈ کر لیا سپریم کورٹ نے الیکشن ایکٹ بل کا فیصلہ سناتے ہوئے میاں نواز شریف کو بطور پارٹی صدر کے لیے بھی ناہل قرار دیا تھا جس کے بعد مسلم لیگ نون کی مجلس شورا نے میاں شہباز شریف کو پارٹی کا نیا صدر مقرر کیا جس کی منظوری جنرل ورکرز اجلاس سے لی گئی الیکشن کمیشن نے میاں شہباز شریف کے پارٹی صدر بننے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کو ان کے نام سے ریجسٹرڈ کر دیا ہے احتساب کمیشن نے این پی دور حکومت میں منپسند مدارس کو رکوم دینے کے خلاف ایکشن لے لیا احتساب کمیشن خیبر پختون خواہ نے این پی دور حکومت میں مدارس کو دی جانے والی رکوم کی تحقیقات کا آغاز کر دیا سابق وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی کے دور میں مدارس کے نام پر منپسند افراد کو رکوم دی گئیں جبکہ بھاری فنڈز اور مساجد اور مدارس کے نام پر فنڈز بھی اسی طرح منپسند افراد کو دیے گئے احتساب کمیشن کی تحقیقاتی ٹیموں نے مردان میں دی جانے والی رکوم کی تفصیلات جمع کرنی شروع کر دی ذرائع کے مطابق اس کیس میں سابق بیوروکریٹس سے بھی تحقیقات کی جائیں گی متحدہ کے منحرف عراقین کی نا اہلی کے لیے درخواست پر سماعت بارہ اپریل دکھ ملتوی کر دی گئی تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن میں ڈپٹی میر کراچی ارشد وہرا اور ایمکیوں پاکستان کے منحرف عراقین کی نا اہلی سے متلک ڈاکٹر فاروق ستار کی دارکر درخواست کی سماعت میمبر الیکشن کمیشنر عبدالغفار سومروں کی سربرائی میں چار اکنی بینچنے کی ارشد وہرا اور منحرف عراقین کے وکیل جبکہ درخواست گزار ڈاکٹر فاروق ستار کے وکیل بھی پیش ہوئے زوانے سماعت ڈپٹی میر کراچی ارشد وہرا کے وکیل نے دلائل دیتے ہو موقف اختیار کیا کہ ایمکیوں کی کنویننشپ کا معاملہ بھی الیکشن کمیشنر میں زیر سماعت ہے اس کیس کے فیصلے کے بعد بھی دلائل دے سکوں گا اس پر میمبر الیکشن کمیشنر جسٹس ڈیٹائر ارشاد کیسا نے ریمارکس دیئے کہ بعض عراقین کو جواب جمع کرنا تھا ان کے جواب نہیں آئے عرم عظیم فاروقی الیکشن کمیشنر میں پیش ہوئیں الیکشن کمیشنر نے عرم عظیم کو تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی عرم عظیم فاروقی کا کہنا تھا کہ میں نے کسی پارٹی میں شمورت اختیار نہیں کی پھر بھی ڈی سویٹ کرنے کا نوٹس دیا گیا سماعت کے بعد الیکشن کمیشن کے باہر میڈے سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی میہر کراچی ارشاد بورا نے کہا کہ ایمگیوں پاکستان کی کنونینشپ کے مسئلے کی وجہ سے اگلی تاریخ دی گئی ہے آپس کی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں کراچی کے عوام کو کسی کی فکر نہیں ایمگیوں پاکستان کی سربراہی کا فیصلہ چھبیس ماش کو ہوگا جس کے بعد منحرف ارکان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ جلس فیصلہ کرے تاکہ کراچی کے عوام کی محرومیاں کم ہو سکیں یمن میں مسلح حوسی باغی اور سعودی حکام مذاکرات کی میز پر بیٹھ کے یہ خفیہ مذاکرات سعودی سفارتکار اور حوسی باغیوں کے ترجمان محمد عبدالسلام کے درمیان یمن میں ہو رہے ہیں اور ان مذاکرات کا ایک دور مکمل بھی ہو چکا ہے دونوں فریقین کے درمیان یمن میں جاری خانہ جنگی کے خاتمے اور قیام امن کے لیے ایک پائیدار حل کی تلاش کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا ہے مذاکرات کے ذریعے بہران کے پائیدار حل کے لیے دونوں فریقین پر اعتماد نظر آتے ہیں تین سال سے جاری یمن میں خانہ جنگی کو رکوانے کے لیے سعودی حکام اور حوسی باغی سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں لیکن سرکاری سطح پر کسی نے مذاکرات کے عمل پر کسی قسم کے تبصرے سے انکار کر دیا ہے تحال مذاکرات کی تردید بھی سامنے نہیں آئی سعودی حکام اور حوسی باغیوں کے درمیان مذاکرات کا عمل سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی جانب سے یمن کے پر امن اور باتچیت کے ذریعے حل کو ڈھوننے کا اندیا دینے کے بعد شروع کیا گیا ہے جس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ یمن میں جاری خون ریزی تھم جائے گی یمن میں خانہ جنگی اور عرب ممالک کے فضائی کارروائیوں میں اب تک ہزاروں افراد لکمائے عجل بن چکے ہیں ٹرمپ نے سیکیورٹی ایڈوائزر میک ماسٹر کو عہدے سے فارق کرنے کا فیصلہ کر لیا امریکی صدر جانلڈ ٹرمپ کی جانب سے انتظامیہ میں رد و بدل کا سلسلہ جاری ہے ٹرمپ نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر میک ماسٹر کو عہدے سے فارق کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاہم اس کا اعلان وہ ابھی نہیں کریں گے میک ماسٹر مزاج کے اعتبار سے انتہائی صفت ہیں امریکی صدر کو ان کے غیر متعلقہ اور انتہائی طویل بریفنگ سے بھی شکایت ہے فرانسیسی عدالت نے شاہ سلمان کی بیٹی کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے ان پر ایک مزدور کو اپنے باڈی گارڈ کے ذریعے تشدد کروانے کا الزام ہے شہزادی حصہ بن سلمان ولی اہد محمد بن سلمان کی سوتیلی بہن ہیں شہزادی پر الزام ہے کہ انہوں نے پیرس میں اپنے باڈی گارڈ کو ایک مزدور کو مارنے پیٹنے کا حکم دیا تھا مزدور کا کہنا ہے کہ اس نے شہزادی کے گھر کی تصاویر بنائیں جس پر اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا شہزادی اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد فرانس چھوڑ کر چلی گئی تھی میامی میں پل گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد چار ہو گئی امریکی شہر میامی میں پیدل سڑک پار کرنے کے لیے نصب کیا گیا زیر تعمیر پل گر گیا واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد چار ہو گئی دس افراد شدید زخمی ہیں امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں پل گر گیا نو سو پچاس ٹن وزنی پل کو گزشتہ ہفتے ہی نصب کیا گیا تھا پل گرنے سے آٹھ گاڑیاں اس کے نیچے دب گئیں اور جائے وقوع پر امدادی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو واقعے کے بارے میں بتایا گیا ہے پل بنانے والی تعمیراتی کمپنی کا کہنا ہے کہ مکمل تحقیقات کر رہے ہیں کہ غلطی کہاں ہوئی ہے میامی میں فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی پر نصد پل کا مقصد یونیورسٹی کو ہاسٹل سے ملانا تھا معروف بھارتی گلوکار دلیر مہدی کو انسانی سمگلنگ کے الزام میں دو سال قید کی سزا سنا دی گئی بھارتی ریاست پنجاب کے شہر پٹیالا کی عدالت دلیر مہدی اور ان کے بھائی شمشیر سنگھ پر انیس سو اٹھانوے اور انیس سو نینانوے میں دس لوگوں کو دو گروپس کو بھاری رقم کے عوض غیر قانونی طور پر امریکہ بھیجوانے کا الزام تھا غیر قانونی طور پر امریکہ بھیجوائے گئے لوگوں میں تین خواتین بھی شامل تھیں ان تمام افراد کو امریکی شہر سان فرنسسکو اور نیوجرسی بھیجوائے گیا تھا دوہزار تین میں بخشش سنگھ نامی شخص نے دونوں بھائیوں کے خلاف دھوکہ دہی کا الزام لگا کر ایف آئی آر درج کرائی تھی اس کے علاوہ ان کے خلاف 35 مزید شکایات درج کرائی گئی تھی جن میں ان پر دھوکہ دہی اور لوگوں کو غیر قانونی طور پر امریکہ بھیجوانے کا الزام آئد کیا گیا تھا پی سی بی نے ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے ٹکٹوں کی فروغت کا سلسلہ مؤخر کر دیا شہر قائد میں ہی شیڈیول پی ایس ایل فائنل کے معاملات میں مسائل پیش آنے کا خدشہ دیکھتے ہوئے شیڈیول میں تبدیلی کی گئی ہے اس سے قبل اعلان کیا گیا تھا کہ کیریبینز کے خلاف یکم دو اور تین مارچ کو شیڈیول تین میچز کے لیے ٹکٹ بیس مارچ سے دستیاب ہوں گے ٹکٹوں کی فروغت کے لیے نئی تاریخ کا اعلان فی الحال نہیں کیا گیا تاہم پچیس مارچ کو کراچی میں فائنل مکمل ہوتے ہی ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کی ٹکٹیں فروغت کے لیے پیش کر دی جائیں گی پی ایس ایل کے دو پلے آف بیس اور اکیس مارچ کو لاہور میں جبکہ فائنل پچیس مارچ کو کراچی میں شیڈیول کیا گیا تھا ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے تینوں میچز لاہور میں کروانے کا پلان تھا تاہم شہر قائد کے باسیوں کو خوشخبری سنائی گئی کہ کیریبینز کی میزبانی کا اعزاز بھی انہیں ہی حاصل ہوگا اور اب بات کریں گے معسم کی محکمہ معسمیات کے مطابق عائدہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں معسم خوشت رہنے کا امکان ہے ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہم سب ڈارٹ ٹی وی ہم سب ڈیٹس کے لیے